السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین وراب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن ویڈرز صاحب تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ سے دو عدد کچھ ایسے آرڈ کوئن کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو اپنے ٹائم پر لسٹ ہو کر آرڈ کوئن کے دنیا میں تمام ریکارڈ توڑ کر چلے گئے اور ان دونوں میں سے ایک کوئن یعنی کہ جی ایم ٹی نے اپنے رینگ کو چند دنوں میں کمپلیٹ کیا اور یعنی کہ ٹوپ ففتی کی لسٹ میں اپنے آپ کو انٹر کر لیا اور اس کے بعد اس کے پرائز نے کسی کے ہاتھ میں نہ آنے کی قسم کھا رکی تھی آج یہ اس وقت مارکٹ کے بلکل ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب بھی مارکٹ کریش کرتی تھی جب بھی مارکٹ کی حالت بری ہوتی تھی جی ایم ٹی آپ کو پرفارمنس دیتا تھا اور اس نے فائیو ڈالر تک کا ہائی لگایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کوئن میں آج بھی اتنی ہی پروٹینشل موجود ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں کوئن اور ان کے ہولڈر آج اچھے خاصے مایوس دیکھنے کو مل رہے ہیں آج میں دوستو ان دونوں کوئن سے جڑی نیوز آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو مزید اگاہی دوں گا کہ کیا یہ دونوں کوئن مزید فیوچر میں بمپ لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو کب لگائیں گے اور جو ان کا آل ٹائم ہائی ہے یعنی کہ جی ایم ٹی کا فائیو اور بی ایس جوڈیو کا ٹو پلس اگر یہ ان کو بھی کروز کرتے ہیں تو کیا اس میں ہینگ ہوئے انویسٹر اس سے نکل پائیں گے اس پہ کمپلیٹ ہم دوستو بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ اگر آپ نئی یوزر ہیں تو آپ نے اس میں انٹری کب لینی ہے تاکہ آپ آج کی تاریخ میں اس میں انٹری لے کر ایک اچھی اننگ کر سکے ایسا نہیں ہے کہ ان کوئنز میں پروٹنشل ختم ہو گئی ہے وجہ یہ ہے دوستو کہ اس وقت مارکٹ کی صورتی حال کچھ اور ہے اور ساتھ وہ خبریں جو میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کرنے والا ہوں آج فرس جون کی یہ خبر دوستو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ will step in lose the race to the bottom یعنی کہ کیا اس وقت تک step in کا یہ جو نیٹیو ٹوکن ہے جی ایم ٹی اس نے آگے بڑھنے کی جو ریس تھی اس میں دم توڑ دیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں دوستو اور ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ایم ٹی کوئن کے بارے میں جس کی پرائز اس وقت اچھی خاصی ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے جب یہ کوئن پمپ کر رہا تھا تو کوئی بھی ایسا کرپٹو انویسٹر اسے مس کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن یہاں پر ایک نہیں دو نیوز نے ڈائریکٹ اس کو ہٹ کیا اور اس کے پرائز ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے فرسٹ نیوز ہے سٹیپن کے اس نیٹیو ٹوکن کے بارے میں دوستو یہ آپ کے سامنے ہے کہ تیرا لونہ اینڈ ایٹس ایوینچل کلیپس ریگولیٹ ورڈ وائیڈ ہوم بیکامس کیپچول آف دا کرپٹو کرنسی پروجیکٹس یعنی کہ جہاں پر بٹکوائن بی این بی ایتھیریم جیسے کوئن کے پرائز اتنے زیادہ گر گئے آپ تھوڑا سا ذہن پر زور لگائیں کہ اس کے پرائز میں کیوں نہ ڈاؤن فال آتا ایون کہ میں یہاں پر پھر سے دہراؤں گا کہ میں اس کے اوپر ٹویٹ سے جڑی ایک نیوز پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اس کو اگر ہم ایک سائٹ پہ رکھنے کیونکہ وہ ایک خدشہ ہے اور وہ خدشہ تو شاید آپ کو بٹکوائن کو لے کر بھی ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ڈاؤن فال پمپ اینڈ ام تو چلتا ہی رہتا ہے سو اس نیوز کو ایک سائٹ پہ بلکل رکھنے کے ہم اس سے دوسری اے وے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جو کہ ہے ٹوٹلی طور پہ کلیپس کیا ٹیرا لونہ کے مارکٹ سے غائب ہو جانے سے اچھا خاصا سرمایہ جو دنیا میں لوگوں کا انویسٹ تھا وہ ضائع ہوا اس کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے یہاں پر وہ چائنہ کی طرف سے اور وہ ڈیر تھی ٹوینٹی سکس میں یہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے اور ٹوینٹی سکس میں کہ جی نیوز کیا تھی کہ موف ٹو انڈ بلوکچین پروجیکٹ موف ٹو انڈ کا پروجیکٹ تھا دوستو ایک اپلیکیشن تھی اسے آپ انسٹال کرتے ہیں اپنے موبائل میں آپ جو بھی ایکسسائز کریں گے واؤک کریں گے کچھ بھی کریں گے تو یعنی کے مطلب ہلنے جننے سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس میں موف ٹو انڈ کے پروجیکٹ کے مطابق آپ کو کچھ ٹوکنز ملتے تھے کترہ کترہ کر کے وہ ایک ٹوکن بن جاتا تھا اور چند دنوں بعد آپ اسے وڈڑا بھی کروا سکتے تھے لہٰذا سب سے پہلے چائنہ نے جب ٹویٹ کیا جی ایمٹی کو لے کر کے جی وہ اس کی جو موف ٹو انڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو وہ اپنے فیلال ملک میں بیند کرنے لگا ہے تو اس کے بعد اس کی جو پرائس تھی وہ گرنا شروع ہو گئی بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چائنہ ہے وہ شاید کرپٹو میں ابھی تک انوالو نہیں ہے لیکن چائنہ کا ایک ٹویٹ اس کے اوپر حسن داز ہوا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنہ کی کتنی بڑی عبادی اس ٹوکن میں یا کرپٹو کرنسی میں سٹل انوالو ہے آفٹر دیٹ دوستو ایک چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ فالوینگ دس آنونسمنٹ سٹیپنٹ گورنڈنس ٹوکن گرین میٹا برس ٹوکن اچھا اب ایک تو پہلے کا جو ڈاؤن فال آیا وہ ٹیرہ لونہ کی وجہ سے آیا 1.50 ڈالر کا پھر دوسرا ڈاؤن فال آیا اس کی وجہ سے 1.24 کا اور آخری بار جو ڈاؤن فال آیا وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے جی ایمٹی سے ویڈرا لینا شروع کر دیا اب آپ میں سے کئی دنیا کے ایسے لوگ ہوں گے ہر ملک کے انویسٹرز ہوں گے جو اس وقت جی ایمٹی کی پیک پہ بائے کر کے اس میں پھنس چکے ہوں گے اب جی ایمٹی میں ریکوری کاف ہوگی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو چلتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف کہ یہ کیا واقعی اپنی بوٹم لائن کی ریس ہار گیا ہے نہیں یہ پچھلے دنوں تقریباً 78 سنٹ کے لوگ تک پہنچ چکا تھا اب اس وقت یہ اپنی ریکوری کر رہا ہے بہت سلولی میں نے تقریباً اس کے 80 سنٹ پہ جانے پہ اپنی تمام کمیونٹی کو بائن کرنے کی ایک بہت ہی کم پرائز میں کیونکہ میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ سبی کو یہ کہتا ہوں کہ 50 ڈالر سے فیلال زیادہ بائن نہ کریں تو جنہوں نے بھی 80 سنٹ میں بائن کی الحمدللہ وہ اس وقت اور پچھلے دنوں یہ 1.24 سنٹ تک کا ہائی لگا کر آیا تو آپ نے اس میں سے ایک اچھی ارننگ کر لی ہوگی اس میں کئی بہادر بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو 500 کا لے لیں گے اینیوی یہ ان کی رائے ہے اور اس کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں اب کئی گناہ زیادہ بہتری آئی ہے جن دنوں یہ کریش ہوا سب کے ذہن پہ بات یہ اثر کی کہ یہ بھی سکیم کرنے لگا ہے ایون کے ایویکس جو ہے وہ بریک ہونا شروع ہوا فوراں مارکٹ میں ایک خبر پھیل گئی کہ اب ایویکس بھی بھاگنے لگا ہے سو دوستو اگر یہ سارے بھاگنے لگیں ایون کے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اس وقت کا یو ایس ڈیٹی ہمارا جو ٹوکن ہے سٹیبل کوئن جس میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں اس کے بھی بینک رپٹ ہونے کی خبریں مارکٹ میں ہیں اس کی بھی میں نے آپ سے تصدیق شیئر کی تو یہاں پر ابھی جی ایم ٹی کی ریکوری کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں اگر آپ اسے ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو ہولڈ رکھیں ہولڈ کرپٹو کا سب سے بڑا دوستو ختیار ہے ریکوری کرنے کے لیے اور اپنا پیسہ برباد ہونے سے بچائیں کسی بھی صبح آپ کو جی ایم ٹی میں ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے البتہ نیو اینٹری لینے والے کے لیے جو ٹائم تھا وہ ابھی گزر چکا ہے اور اگر ابھی آپ آج کی تاریخ میں اس میں اینٹری لینا چاہتے ہیں تو مارکٹ کی ریکوری کا ویٹ کرنا ہوگا اور اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس کی ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو ہر بارہ گھنٹے وار اپ ڈیٹ دی جاتی ہے سو اس وقت نہ تو اس میں نئی اینٹری کے لیے ایک مناسب وقت ہے اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسے سیل کرنا چاہیے ہولڈ رکھیں اس کی پوٹینشل کو کوئی کمی نہیں آئی یہ جو دنیا کے جتنے بھی بین ہوتے ہیں یہ آرزی ہوتے ہیں بہت جلد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اب بڑھتے ہیں پی ایس ڈیو کوئن کے بارے میں اس کی اگاہی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کی کیا پرابلم ہے جو وہ کوئن ابھی ہمیں پوشٹ کرتا دکھائی نہیں دے رہا دوستو بی ایس ڈیو کا جو چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ پتلی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ نے ابھی لو لگا کر تقریباً اپنے ادر چار ہزار ڈالر تک کی ریکوری کی ہے یعنی اگر اسے ہم 27,000 سے کمپیر کریں تو تو آج کی تاریخ میں مارکٹ 4000 ڈالر پلاس چاہ چکی ہے اس کی ہم چلتے ہیں دوستو نیوز پوائنٹ پہ کہ اگر ہمیں اس کی کوئی نیوز دیکھنے کو ملے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی لائیو ہم یہاں پر کوریج دیں اور آپ کو بتائیں کہ اس کی اپ ڈیٹ کوئی چل رہی ہے تو دوستو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بی ایس ڈیو کو لے کر مارکٹ میں کوئی نیوز نہیں ہے یہ نیوز کی آپ کو میں ڈیٹ پڑھانا چاہتا ہوں آپ خود بھی جا کر کوئن مارکٹ کیا پر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے کی لاس اس کی اپ ڈیٹ ہے اور یہی اپ ڈیٹ اس کی آپ کو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھنے کو ملے گی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں ایک پچھلے لمبے عرصے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی کوئن کے اگر آپ اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ٹویٹر کوئن جو اکاؤنٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اب یہاں پر ایک اچھی خاصی کمیونٹی بی ایس ڈیو کی یہاں پر سٹرک ہے نہ اس کا کوئی پرائس پول چل رہا ہے نہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے ان کے پروجیکٹ کے اوپر ابھی بات بھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ایون کے ریسنٹلی جو مارکٹ کریش کی اس نے اس کو ون ڈالر کے جو زمرے سے بھی نکال کر اس وقت سینٹس میں بھیج دیا مزید یہ کریش ضرور کر سکتا ہے لیکن ابھی ریکاوری کے چانس اس دوستو تب تک اس کے ہمیں نہیں دکھائی دیں گے جب تک اس کے انویسٹرز اس کے آنرز اس کو پروموڈ نہیں کرتے خاص کر کے بائنانس جیسی اپلیکیشن پہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی پروجیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملا تو میں آپ کو آپ سے فورا بلکہ ہمیں دیکھنے کو ملا تو میں فورا اس کے اوپر ویڈیو بنا کر کہ آپ کو وقت سے پہرے اگاہی دوں گا تاکہ آپ اس کا فائدہ لے سکیں اب بات کرتے ہیں اس میں انٹری لینے کے لیے یا جنہوں نے اس میں ہائی پیک پہ انٹری لے رکھی ہے ہائی پیک کے لیے دوستو ہمیشہ کی طرح میرا ایک ہی آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس کو ہولڈ رکھیں اور سیکنڈ اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت آپ کو 50 سینٹ پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ یہ پچھلے دنوں گیا بھی تھا تب آپ اس میں آسانی سے ایک اچھی ارننگ 10 یا 12 سینٹ کی شکل میں کر سکتے ہیں تو دوستو ہوفیلی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا اور دوسری چیز جو میں آپ کو ہمیشہ آپ آج کل ہر ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیس اگر جب آپ ہمارا کوئی بھی گروپ جوائن کرتے ہیں تو آپ سے کوئی پی شخص کوئی بھی پروجیکٹ شیئر کرے کہ آپ 500 ڈالر لگائیں ہم آپ کو 2 ڈالر روز کے دیں گے یا 50 ڈالر روز کے دیں گے آپ نے اسے بلوک کر دینا ہے بھلے اس نے میری تصویر کیوں نہ لگا رکھی ہو سیکنڈلی اگر آپ نے ہمارے فری گروپ جوائن کرنے ہیں تو بھی ان کے لنک ہماری ڈسکرپشن میں ہوں گے کمنٹ سیکشن میں نہیں ہوں گے اگر آپ ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز دیکھنے کو پڑھنے کو سیکھنے کو ملے گی کیونکہ جو پاکستان کا سمجھ لے پہلا انسٹیٹوٹ ہے جو ہم آپ کو یہاں پر کرپٹو کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں طریقہ کار سکھاتے ہیں تو اس کا لنک اس کا یعنی کے نمبر بھی آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں پر آپ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر کے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ